جی تو دوستو میں ہوں آپ کا شیف شیف فراس ساندھو آپ کی خدمت پہ پھر سے حاضر ہے ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج میں بنا رہا ہوں چاکلیٹ موس کیک ٹھیک ہے جی موس کیک بنانا بہت ایزی ہے معذرت کے ساتھ کہ تھوڑی سی ویڈیو میری جو ہے لیٹ آ رہی ہے بہت تھوڑی سی مصروفیات کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پا رہا ٹھیک ہے جی آج میں آپ کو موس کیک بنانا سکھاتا ہوں چلیں جی سب سے پہلے آپ نے لے لینا ہے ایک بلینڈر اگر آپ کے بعد بلینڈر نہیں ہے تو لاس ویڈیو میری آپ دیکھ لیں ایک ہم نے بیک کی مدد سے بسکٹ کو کرش کیا تھا ٹھیک ہے جی میں ادھر چوپر کی مدد بلینڈر یہاں آپ کے بعد بلینڈر ہو تو بلینڈر میں بھی کر سکتے ہیں نہیں تو چوپر کے اندر آپ اسے اچھی طرح سے کرش کر لیں ٹھیک ہے جی بسکٹ کو اچھی طرح کر دینا ہے آپ نے دین اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے بٹر کو ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی بٹر ایڈ کرنے کے بعد اسی کے ساتھ آپ نے شگر کو بھی ایڈ کر دینا ہے اسی کے ساتھ آپ نے سیلمین پوڈر کو بھی ایڈ کر دینا ہے اور دوبارہ سے آپ نے بلینڈر کو ایک بار سے چلا دینا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے بٹر اور ہماری جو شگر اور سیلمین پوڈر تھا وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو آپ نے ایک بول کے اندر اسے کرش کو نکال لینا ہے اور دوبارہ سے آپ نے سپیچل کے مطابق سے مکس کر لینا ہے تاکہ جو بچا ہوا بٹر ہے وہ بھی اچھی طرح سے اس کے اندر مکس ہو جائے اس کے بعد آپ نے ایک مولڈ لے لینا ہے اس طرح کا میرے پاس یہ رنگ تھا آپ کے پاس اگر دوسرے مولڈ ہے تو آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے رنگ میں بنا رہا ہوں آپ نے مولڈ کے اندر بسکٹ کے مکسر کو اچھی طرح سے ڈال کے اس کو چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے اس کو پریس کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اچھی طرح سے پریس کرنا ہے تاکہ بسکٹ ہمارا جو اچھی طرح سے سیٹ ہو سکے اسے ہم تھوڑا سا چل کرنے دیں گے بسکٹ کو اس کے بعد ہم جو ہے چاکلیٹ موس بنائیں گے ٹھیک ہے جی بول کے اندر آپ نے چاکلیٹ کو لے لینا ہے اسی کے ساتھ آپ نے بٹر کو لے لینا ہے اور ان دونوں کو کمبائنڈ جو ہے مایکرو کر کے میٹ کر لینا ہے اس کے بعد ایک ڈبل بولر پہ آپ نے بول کے اندر ایک یوک کو ایڈ کر دینا ہے اور اسی کے ساتھ اپنے شوگر کو ایڈ کر کے ڈبل بولر پہ اچھی طرح سے وکس چلاتے ہوئے اچھی طرح سے اسے آپ نے پکایا ہے سیکسین سے میں نے بنیلر ایسس بھی ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے جی ڈبل بولر پہ اچھی طرح سے آپ نے اسے ایک کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے ایک بول کے اندر کریم چیز کو ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی کریم چیز کو ایڈ کرنے کے ساتھ ہی آپ نے جو ہے ویپ کریم کو بھی ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ نے ویپ کریم اور کریم چیز کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ایک بیٹر کی مدد سے بیٹر کی مدد سے آپ نے اچھی طرح اسے سے بیٹ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو آپ ہینڈ وکس سے بھی اسے بیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کوئی بھی گبرانی کی بات نہیں ہے اگر آپ کے بات بلینڈر نہیں ہے تو آپ نے ہینڈ وکسر سے بھی اسے آپ نے اچھی طرح سے وپ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے جو ہم نے ایک کا جو مکشر بنایا تھا ڈبل بوئیلر پہ اس نے اسے آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ساتھی ساتھ آپ نے اس کے اندر چاکلیٹ اور بٹر کو بھی ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی چاکلیٹ اور بٹر کو میں نے اچھی طرح سے مایکرو کر دیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے جو ہے وپ کریم اور کریم چیز کو زیادہ بیٹ نہیں کیا تھا ٹھیک ہے جی ہارڈ نہیں کیا تھوڑا سا آپ نے بھی رنی رکھنا ہے ٹھیک ہے جی اگر ہارڈ کر دیں گے تو آپ کا جو موز ہے وہ سمودھ نہیں بنے گا تو آپ نے تھوڑا سا رنی رکھنا ہے ٹھیک ہے جی اس میں جیلیٹن کا استعمال نہیں کر رہا کیونکہ ہر کسی کو جیلیٹین پسند نہیں ہوتا تو اس لئے اس کے اندر میں جیلیٹین کا استعمال نہیں کر رہا اس کے بعد ہمارا جو بسکٹ بھی ریڈی ہو چکا تھا تو بسکٹ کے اوپر میں نے جو ہے موس کو اس طرح سے ایڈ کر دیا ہے اسے ہم جو ہے تین سے چار گھنٹے جو ہے اچھے طرح سے چل ہونے دیں گے ٹھیک ہے جو چل ہونے کے بعد کچھ اس طرح سے ہمارا موس کیک دکھے گا موس کیک بلکل پرفیکٹ جو ہے سیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی میں آپ کو نکال کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اس کے فل ریسپی میں نے ڈسکرپشن کے اندر ایڈ کر دی ہے آپ نے جا کے ڈسکرپشن سے اس ریسپی کو لے لینا ہے اور گھر پہ انجوئے سے بنا لینا ہے ٹھیک ہے جی آرام سے یہ گھر پہ ڈیزرٹ بن جائے گا اور جو ابھی آپ کے گھر میں میمان آ رہے ہیں ان کے لیے یہ بیسٹ ریسپی ہے ٹھیک ہے جی کوئی بھی مشکل کا اس میں کام نہیں ہے بلکل ایزی میٹھٹ کے ساتھ میں نے آپ کو یہ موسکرک بنانا سکھایا ہے ٹھیک ہے جی زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ